دوستو گیری کرسٹن نے انڈیا کے ینگ سلس کے اوپر بات کیا کہ ان کا ینگ بچہ اگر ٹیم میں آتے ہیں تو وہ کیوں اتنا سٹرونگ ہوتا ہے انہوں نے کہا میں نے انڈیا کا کلچر بھی دیکھا ہے میں نے پاکستان کا کلچر بھی دیکھ رہا ہوں اور میں نے ساؤنٹ افریقہ کا کلچر بھی دیکھا ہے انہوں نے کہا انڈیا کا نایا ٹیلنٹ کیوں اتنا نکھار اس کے اندر ہوتی ہے اور کیوں اتنا وہ ٹیمپرمنٹلی سٹرونگ ہوتا ہے ان کی بیس آخر کیوں اتنی تگڑی ہ ہوتی ہے گیری کرسٹن نے بتایا کیا کہنا ہے ان کا اور میں نے ساتھ ساتھ جو چیمپینز کپ آپ طوروں میں نے اس کے حیران کن سٹیٹس نکال کے لائے ہوں آپ کے لیے آپ کو سمجھ آئے گی کہ گیری کرسٹن جو بات بول رہے ہے نا وہ فیکچول بات ہے اور آپ چیمپینز کپ کو لے کر چل رہے ہو کہ جی آپ نے چیمپینز کپ سے اپنا نایٹ ٹیلنٹ نکالنا ہے جہاں سے میں ایسے آپ کو حیران کن سٹیٹس دکھاؤں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کی کرکٹ کی جو ڈائریکشن ہے کس طرف جا رہی ہے اور انڈیا کا جو ینگ ٹیلنٹ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے آخر کیوں وہ اترا سٹرانگ ہوتا ہے ابھی شیخ شرما کو دیکھ لیں اس اس بھی جیس وال کو دیکھ لیں آپ کا نیا بچہ آتا ہے وہ وہی فلاپ ہو جاتا ہے جب انٹریشنل انگورمنٹ میں آتا ہے وہ فلاپ ہو جاتا ہے لیکن انڈیا کا اگر ینگ سٹر آتا ہے تو وہ کیا کمال آتا ہے سب سے پہلے میں وہ چیمپینز کپ کا اگر سٹیٹ دکھاؤں گا میرے یہ پوائنٹ آپ لوگ لکھ لیں پھر جیسے یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آئے گی پھر جب میں گیری کرسٹن کو پوائنٹ بتاؤں گا جو انہوں نے انڈیا کی کلچر کے اوپر بات کیا ہے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسے فیکچول بات ہے دیکھیں آپ کا چیمپینز کپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو کہ یہاں سے آپ نے ینگ سٹرز اٹھانے ہیں جہاں سے آپ نے قریب اٹھانی ہے کیسے اٹھانی ہے وہ انٹرنیشنل انوارمنٹ میں آپ نے لے کر آنی ہے اس کو انٹرنیشنل پاکستان کی ٹیپ میں آپ لوگوں نے آگے چل کے چانسز دینے ہیں میں آپ کو ایک فیکچول بات بتانے تھا اس سب سے پہلی چیز چیمپینز کپ میں سات میچز ہو چکے ہیں سات میچز ٹھیک ہے سات میچز ہوئے ہیں اور سات میچز اگر ایننگ کی بات کریں تو چودہ ایننگ بنتی ہیں سات کیونکہ ہر میچ کے اندر دو ایننگ ہوتی ہیں تو چودہ ایننگ کو ملا کر اگر ہم بات کریں تو یعنی دس ایننگ ایسی ہیں دس ایننگ ایسی ہیں کہ ٹیم پچاس اوور بھی نہیں کھیل پائیں یعنی چودہ ایننگ میں سے دس ایننگ ٹیم پچاس اوور تک بھی نہیں کھیل پاتی یعنی کہ پورے کے پورے پچاس اوور بھی نہیں کھیل پاتی پھر ینگ سٹر یہ ینگ سٹر کیسے آپ کو ففٹی اور کے پوربیٹ میں چیمپینز ٹرافی بھی کھلوا کے دیں گے یعنی کہ ایٹی پرسنٹ اگر ریشیو کی بات کیجئے تو ایٹی پرسنٹ کم سے کم یہ ریشیو بنتی ہے ایٹی پرسنٹ جو آپ کی ٹیم ففٹی آور پلیئر ففٹی آور تک گریس پر نہیں ٹھیر پا رہے ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا ٹیلنٹ آپ کی کریم کس ٹیریکشن میں جاری ہے اور کس طرف جاری ہے کہ ان کا جو روجہان ہے وہ ففٹی آور فارمیٹ میں بھی نہیں ہے یہاں سے آپ اندازہ لگائیں اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں مارخور ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں پینثرز کی بات کریں ڈالفین کی بات کریں ڈالفین اور پینثر یہ دو وائٹ ٹیمیں ہیں جو تین تین مرتبہ پچاس آور کھیلے بغیر یعنی کہ پچاس آور سے پہلے آؤٹ ہو چکے ہیں سٹیلینز کی بات کریں سٹیلینز لے لیں اور مارخور یہ ایک ایک مرتبہ آؤٹ ہو چکے ہیں لائنز کی بات کریں تو لائنز جو ہے وہ دو مرتبہ آؤٹ ہو چکے تو یہ آپ کا حال ہے کہ 50 آور کے فارمیٹ میں کوئی بھی ٹیم یعنی کہ 14 ایننگ میں سے 10 ایننگ کوئی بھی ٹیم 50 آور سے پہلے پہلے آؤٹ ہوئی ہے یعنی کہ 50 آور تک آپ کے ینگ سٹر گریز پر نہیں تھہر پارے یہ پوائنٹ ابھی آپ کو سمجھ تب آئے گی جب میں گیری کرسٹن کا پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا اب گیری کرسٹن نے انڈیا کے کلچر کے اوپر بات کیا انہوں نے کہا کہ انڈیا کا کلچر کیوں اتنا کامیاب ہے ان کی ینگ سٹر ان کی جو قریب آ رہی ہے وہ انٹرنیشنل اربارمنٹ میں جب آتی ہے تو وہ کیوں اتنی تیمپریمنٹلی سٹروم ہوتی ہے انہوں نے کہا جو انڈیا کا کلچر ہے انڈیا کا جو دومیسٹک کا لیول ہے انہوں نے کہا وہاں پر جو بچہ آ رہا ہے اس کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیلنی ہے آپ نے 50 آور کی فارمنٹ کی کرکٹ کھیلنی ہے انہوں نے کہا وہاں کا جو لیول ہے دومیسٹک کا لیول لے لو انڈر نائنٹین کے لیول لے لو انہوں نے کہا وہ جو ینگ سٹر آ رہا ہے اس کے ذہنوں میں وہیں سے بٹھا دیا جاتا ہے کہ جب تک آپ ٹیسٹ فارمنٹ دومیسٹک کرکٹ سے نہیں کھیلو گے آپ کو انٹرنیشنل لیول کے اندر چاہے لیگز ہو چاہے انٹرنیشنل لیول کی کرکٹ وہ آپ کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا سب سے پہلی جو وہاں کی پریورٹی ہے وہ ہے ٹیسٹ کرکٹ انہوں نے کہا جب تک وہ پلیئر وہ بچہ ٹیسٹ کرکٹ ٹوٹی ٹیسٹ کرکٹ میں ٹاپ نہیں کرتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں جب آپ جاتے ہو تو جتنی ویکنسزیں آپ کے اندر جتنا ایک بچہ وہاں پر تیمپ نمرٹ نہیں جتنی روز سٹرانگ ہونا ہوتا ہے وہ وہاں پر سٹرانگ ہوتا ہے انہوں نے کہا ساتھ ساتھ جو آپ کی ویکنسز ہوتی ہے انہوں نے کہا میرے پاکستان ٹیم کے اندر دیکھا ہے اس سے پہلے میٹی آرثر بھی یہ بات کر چکے ہیں انہوں نے کہا میرے پاکستان ٹیم کے اندر دیکھا ہے کہ یہاں پر لڑکا آ جاتا ہے یہاں پر آ کے اپنی وہ ویکنسز کے اوپر کام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ کی ویکنسز کے اوپر کام نہیں کیا جاتا بلکہ ویکنسز کے اوپر آپ کی دومیسٹک کرکٹ کے اندر کلب لیول کی کرکٹ کے اندر آپ کے اوپر کام کیا جاتا ہے انہوں نے کہا یہ میں نے ساؤتھ افریقہ کے کلچر میں بھی دیکھا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا جو ینگ بچہ آتا ہے اس کے ذہنوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہم نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ زیادہ سے زیادہ ہم نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیلنی ہے انہوں نے کہا پاکستان کا کلچر بھی یہی ہے کہ ان کے کلچر میں بھی یہی بچوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیلی ہے اور پیسہ ٹی ٹونٹی کرکٹ سے بنانے ہیں جس کی وجہ سے حال آپ کا یہ ہے کہ چیمپینز کپ آپ اوڈ یہی پورمنٹ میں کرا رہے ہو چودہ ایننگ میں سے دس ایننگ ایسی ہیں کہ ٹیم پچاس اوور تک گریس پر نہیں ٹھہر پا رہی ینگ بچہ آپ کا کیسے آگے چل کے وہ ڈیبلپ ہو گئی یہ سب سے بڑا سوال ہے آپ کس طریقے سے ینگ سر کو لے کر چل رہے ہو انڈیا کا کلچر جو سبردست ہوا ہے ان کا ینگ بچہ اگر آ رہا ہے تو وہ کیوں اتنا ٹیمپریمنٹلی سرانگ ہے کیونکہ ان کی بیس تگڑی ہے ان کی بیس جو شروع ہو رہی ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ سے شروع ہو رہی ہے انہوں نے کہا ٹیسٹ کرکٹ کو جب تک آپ اپنپورٹنس نہیں دیتے ہو انہوں نے کہا ٹی ٹونٹی کرکٹ ہو انہوں نے کہا آپ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو پاتے جب تک آپ کو ٹیسٹ کرکٹ کو اپنپورٹنس انہوں نے کہا دینی پڑے گی انہوں نے کہا میں پاکستان کے کلچر میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دومیسٹ کرکٹ میں ٹیسٹ کرکٹ کو اپنپورٹنس بچہ دے تاکہ وہ جب ٹیم میں آئے تو ان کا ٹیمپریمنٹ بھی سٹرانگ ہو وہ اس طرح اس لیول کا جو پریشر ہے وہ ایبزورب کر سکے تو یہ آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ ہے جو انڈیا کھیل رہا ہے اس کا انہوں نے ڈیفرنس بتایا ہے ساؤتھ افریقہ کا بھی انہوں نے بات کیا ہے انہوں نے پاکستان کے کلچر کے اوپر بھی بات کیا ہے گیری کرسٹن نے تو خیر اپ ڈیٹس اچھی لگئے ہوں تو ویڈیو کو لیک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائیے گا